پاکستان میں جو تشدد کے واقعات ہیں مذہب کی بنیاد پر وہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہیں؟ اس میں جو مذہبی حوالے ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ اس میں معاشی حوالے ہیں یقینا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک برداشت کا جو ماحول یا تحمل کا ماحول جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے رواداری اور حسن تعامل یعنی گوڈ ریلیشنشپ کا وہ منظر نامہ اب موجود نہیں ہے کسی زمانے میں ہمارے معاشرے کا حصہ تھا کچھ معاشی مشکلات ہیں کچھ اس کے اندر جو معاشی مشکلات کے تسلسل میں زد بازیاں ہیں دکان پہ جگڑا زمین کے کسی ٹکڑے پہ جگڑا پلاٹ پہ جگڑا تو بالعموم پھر لوگ اس کا سوہ استعمال یعنی غلط استعمال کر لیتے ہیں اور نقصان دینے کے لیے پھر یہ الزام لگا لیتے ہیں اب تک کے جو معاملات ہوئے ہیں کیسیز ہیں اس میں صرف غیر مسلم نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے درمیان بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بالاخر جب ہم کسی تفتیش کے نتیجے میں نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے جڑا والا کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مذہب کی بنیاد پر تشدد کے واقعات ہو چکے ہیں حکومت کی سطح پر ان کی مذہبت بھی کی جاتی ہے پھر بھی یہ واقعات کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں تفتیش ہو رہی ہے مختلف عوامل نے مل کر یہ کام کیا ہے یقینا ہمارے ہاں مذہبی شدد پسندی جو ہے وہ تو ہم مانتے ہیں یعنی زواہر پرستی اور پھر جب موب کی شکل یعنی حجوم کی شکل اختیار ہو جاتی ہے تو حجوم کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں تو اس نفسیات میں ڈل جانے کے بعد جڑا والا کا واقعہ ہوا ابھی تحقیق جاری ہے اور جی ای ٹی ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو لگتا ایسا ہے لگتا ایسا ہے کہ دو تین لوگوں کے درمیان کوئی ذاتی چپ کلشتی جس کی وجہ سے یہ رنگ دیا گیا اور پھر موب کی جو نفسیات ہے وہ درمیان میں آگئی یہ موب جسٹس نہیں ہے یہ تو موب انجسٹس ہے اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ریاست سنجیدہ طور پر اس معاملے کو سٹڈی کرے اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات موجود ہیں اور عدلیہ کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے عدلیہ ایک بار تیع کرے فوری سماعت ہو دن رات کی سماعت کے واقعات ہم جمہوریت کی ماں برطانیہ کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر بھی ہوئے ریاست کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ بلا تفریق فرام کرے اس کا حل کیا ہے یہ تشدد کے واقعات روکنے کا کیا مذہبی ڈائلاغ بھی ضروری ہے یا کوئی نئی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے ریاست ایک بار تیع کرے تو ریاست کے پاس بہت آرگنز ہیں میڈیا ہے بیروکریسی ہے لائن آرڈر کی نافذ کرنے والے ادارے ہیں ایک بار میسیج دے دے ریاست تو پھر بہتری ممکن ہے بیروکریسی ہے